موسیقی 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 یارجی کا کرتاکہ کہنا ہے کہ سرکار نے منمانی طریقے سے کروڑوں کی زمین کوری کے بھاو آبنٹیت کر دی ہے اس معاملے میں اگلی سنوائی نو جنوری کو ہوگی ایک ہفتے کا اور راجی سرکار نے سمائے لیا ہے اور وہ سمائے دیتے ہوئے ماننی اچنائن نینطان نے آج آدیس پاریت کیا ہے کہ یہ دی اگلے برہسپتی وار یعنی نو جنوری تک وہاں سبت پتر داخل نہیں ہوتا ہے تو سچی و راجیسو یہاں پر پورے ریکارڈ کے ساند ہائی کورٹ میں اپستیت رہیں گے دیرہ دون میں مکہ منتری تریویندر سنگھ رابط نے راجی اسطریا کھیل محکوم کا شبارم کیا مہارانہ پرطاپ سپورٹس ٹیڈیا میں کھیل محکوم بائیوجیت کیا گیا ہے اور راجی کی اس میں تیرہ ٹیمیں حصہ لے رہے ہیں مہینے بھر تک چلنے والے کھیل محکوم میں راجی کے بلوک اور زنہ اسطر کے کھلاریوں کے ٹرائل کے بعد راجی اسطر پر کھیل کروائے جا رہے ہیں موسیقی دیرہ دون کے بعد جنبت حریدوار حریدوار کے بعد جو پرتیوکتہ یہاں پر ہو رہی ہے اس میں پردیش کے لگ بگ پانچ سو کھلاڑی بھاگ لے رہے ہیں اور مجھے وسوہ سے کی آگے چل کر کے ہمارے جو بچے ہیں جو راستے کھیلوں گے تو نشچت روپ میں اس میں اپنا اسطان بنائیں گے بسٹس کر جو ایتھلیٹکس ہیں اس میں مجھے اچھی سمبھاؤنا ہے دیکھتی ہے ایسا مجھے فیڈبیک ملا ہے جب کوئی بہت بڑی یوجناہ بنتی ہے تو ایک یا دو سال میں پریڈام اس کے اچھے نکل کے نہیں آتے ہیں جیل کانپلاہوں کے لے کے اسے یوجناہ کا نعمار کیا جاتا ہے اور ہماری اسے کھیل محکوم کو تیفرا سال ہے اور اسے تیسرے ورث میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاکھوں کے حساب سے بچوں نے پارٹیشپیٹ کیا ہے اور بہت نمنا اسطر پر دکھکم چھتر کو بچوں نے پارٹیشپیٹ کیا ہے اور وہ اسٹریٹ لیبل کی پرتیوکتہ میں حصہ لے گا تو کہنے کے انہیں کھلاڑیوں کا منوول بڑھا ہے موکی منتری تریویندر سنگھ راوت تلموڑا دورے پر بھی پہنچے اور اس دوران سیم نے ویویک کرشی سندیش سیوہ کھر شبھارم کیا جس کے مادھیم سے کسانوں کو کھیتے کے لیے اپیوگی جانکاری مل سکے گی موکی منتری نے ویویک آنند پروتیہ کرشیانو سندھان سندھان میں کسانوں کو کھیتے کے لیے انت کھشی انتر باتے اس کے ساتھ موکی منتری نے سبھاگار میں سیلے کے آدھکاریوں کے ساتھ بیٹک بھی لی وہیں سیٹیزنشپ آمنڈمنٹ ایکٹ کو لے کر وپکش پر حملہ بھی بولا کسی لوگوں کو بھرمیت کرنے کا یہ پریاس کیا گیا ہے یہ کسی بھرگ وشیس کے خلاف یہ قانون نہیں ہے یہ قانون ان لوگوں کے لیے ہے جو ستائے جاتے ہیں جن لوگوں کو جبردستی ہوتی ہے بلات جن کے ساتھ کہنا چاہے کہ بلات جبردستی ان کے ساتھ دربیوار ہوتا ہے کہ وہ ایک بیسیس بھرگ کے لوگ ہیں انہی پر اتیاجار ہوتا ہے اور اس لیے ان کو ناظریتہ دینے کے لیے قانون بنے دیرہ دون میں کانگریس کارکر تھا ہم نے کیندر اور راکجے سرکار کے خراب پردرشن کیا کانگریس کا کہنا ہے کہ دیش میں بڑتی مہنگائی سے آم آدمی پریشان ہے مگر ڈبل انجن کی سرکار اس کا کوئی بھی سمادھان نہیں نکال رہی ادھر بی جی پی کا کہنا ہے کہ سرکار نے وہی قدم اٹھائے ہیں جو دیش خط میں ضروری ہیں مگر ڈبل انجن کی سرکار کے خراب پردرشن کی سرکار کا کام کیا ہے ریلوے کو مہنگا کرنے کا کام کیا ہے آپ دیکھ دیجئے ہر چھیتر میں مہنگائی اپنے چرم پر ہے سرکار مہنگائی کو نینتیت نہیں کر پا رہی ہے اور نیس سال کے روپ میں یہ توفہ جو ہے کیندری کے اور رائجی سرکار نے اتراخند اور دیش کے لوگوں کو دیا ہے مہنگائی ایک آج کی آوشکتہ تھی ہم نے لوگوں کو سویدائیں موہیں کرائی ہیں ریلوں کے آواغمن میں ہم نے بڑھو تری کری ہیں اچھی ریل سوائیں ہم لوگوں کو دے رہے ہیں سمائے پر لوگوں کی ریل یاترائیں ہو رہی ہیں ہم نے تمام طریقے کی سویدائیں دی ہیں آج ہسپٹل کے چھیتر میں ہو سواشتے کے چھیتر میں ہو دوائی سے لے کر تمام طریقے کی سویدائیں لوگوں کو مل رہی ہیں آج اگر گیس سلنڈر کی بات کانگریس کر رہی ہے تو ہم نے گیس سلنڈر میں بھی جو دیش اور جو نریات ہے آیات ہے اس کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی بڑھو تری ہوئی ہے بڑھتی مہنگائی سمیت دوسرا مددو کو لے کر حل دوانی میں کانگریس کارکرتا ہونے پردرشن کرتا کانگریس کارکرتا ہونے کی اندو سرکار کے خلاف نارے بازی کی کانگریس کا کہنا ہے کہ مہنگائی سے آماد بھی کا براحل کیسے لکھر سبزیاں ڈالیں پہ آج سب کے دام بڑھ رہے ہیں مگر سرکار کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہے ابھی رسوئی گیس کے قیمت بڑھ گئی پیٹرول ڈیزل کی قیمت آسمان چھو رہی ہے آلو جیسی چیز کے بھی دام بڑھ گئے ہر دالیں مہنگی ہر چیز مہنگی گریب آدمی کیسے اپنا جیون کا گجارہ کرے کام کوئی ہے نہیں بے روجگاری اتنی کی فیکٹیوں میں کام کر رہے لوگ روج ہٹائے جا رہے ہیں نوجوانوں کو ڈگری ہونے کے بعد بھی کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے درکاشیپور میں کانگریس کرکرٹوں نے مہنگائی کے لیے پردرشن کیا یہاں پر کانگریس کرکرٹوں نے پیاج اور گیس سلنڈر کے ساتھ سرکار کے خلاب ناردازی کی کانگریس کا کہنا ہے بیچے پڑی سرکار کے راج میں مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے دام کم کرو کام کرو کام کرو کام کرو کانگریس پارٹی جندہ بار جندہ بار کانگریس پارٹی جندہ بار کانگریس پارٹی جندہ بار تو یہ پردوشن کاشیپور میں بھی ہوا تو دہرادون سکولوں کی مانیتہ دلانے کے معاملے میں وائرل ہوئے آڈیو کو لے کر شکشہ منتری میں بھی وہ بھی حرکت میں دکھے ہیں اور سرکار نے شکشہ نیتی میں بدلاو کر دیا ہے شکشہ منتری ارون پانڈے کا کہنا ہے کہ سکولوں کی مانیتہ کے لیے آپ جلد سے جلد کام ہوگا اگر کہیں پر بھی بے بھجا فائلیں اٹھ کے نظر آئیں تو کاروائی ہوگی آپ کو بتا دیں کہ اس خبر کو ای بی پی گنگا نے پرمکتہ سے دکھایا تھا جس پر سنگیان لے کر یہ کاروائی کی گئی ہے اور ادھکاگیوں کو میں نے نردیش دیا ہے کہ ایک سبطہ کے اندر جلے لیویل پہ کتنے لوگوں نے مانیتہ کے لیے ابیدن کیا ہوا ہے اور اس کو ٹوٹرل ریپورٹ چاہیے کہ کتنے فائلیں ہیں کتنے مہینے سے کتنے سال سے کتنے دن سے پینڈنگ ہیں اور جو زیادہ دن سے پینڈنگ ہوئی پائی گئی تو اس ادھکاگیوں کو خلاب جو سے سمدھت ادھکاگی ہیں اور جنہوں ادھکاگیوں کو لٹکانے کی کوشش کی ہے ایسے ادھکاگیوں کو خلاب ڈپارٹمنٹ کو میں نے نردیش دیا ہے کہ ان کے خلاب ایکسن ہونا چاہیے ان کے تین مہینے کا سمیہ زیادہ تھا تو آج ہم نے بیٹھا کے مادرین سے تیہ کیا کہ اس کو کم سے کم ڈیل یا دو مہینے کے اندرکت مانیتہ دے دی جائے اب بھیجتے کی جو بدیالے کے مانیتہ مانگ رہے ہیں اگر جو ساری سرطے کمپلیٹ ہے تو دو مہینے کے اندر اگر جو بیبھاگ ان کو انو سی نہیں دیتا ہے مانیتہ نہیں دیتا ہے تو دو مہینے کے بعد سفتح ان کی مانیتہ مان لے جائے گی ایسا ہم نے نردیش دیا ہے اچھو شکشہ منتری دھن سنگ راوت نے بدھان سبھا میں بیٹھک لی اور اس دور میں بی ایس بیشت کی ادھیکشتہ میں بنائے گئے فیس کمیٹی نے اپنی ریپورٹ پیش کی بیٹھک میں کہا گیا کہ سرکار ایک بھی روپیہ فیس بڑھاتری نہیں کرے گی دھن سنگ راوت کا کہنا ہے کہ فروری مہینے میں ابھی بھاوک سنگ چھاتر سنگ اور پرچاریوں کے ساتھ ایک بیٹھک کی جائے گی جس میں کئی مدوں کو ملا کر کالیج بکاس ندھی بنای جانے پر وچار کیا جائے گا ساتھیں شکشہ بیبھاگ میں نیوکتیوں کو لے کر میٹنگ میں بھی چرچہ ہوئی تو اتراخرن میں سٹوڈنٹس نے خاص طور پر جو آیوش کے چھاتر ہیں انہوں پردرشن کیا فیس کمیٹی فیس کیا ہوگی یہ تیگ کرے گی اور اس نے اپنی ریپورٹ پھی رکھ دی ہے حالانکہ دوسری طرف پرائیوٹ کالیج ابھی بھی اپنی منمانی جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے سرکار کی طرف سے جو اپیل کی گئی تھی یا جو نردیش دیے گئے تھے انہوں نے نردیشوں کا پالن نہیں کیا فیس کم نہیں کی سرکاری جو کالیجز ہیں انہوں نے ضرور فیس کم کر لی اوچھے سکسہ میں آٹھ سو ستتر پدوں اسسسٹینٹ پروپیسروں کا لوگ شایق سے ادھیاچن ہم نے پہلے بھیجا تھا اور ان کے آج کا ریکرمنٹ چل رہا ہے لگ بھگر ساڑھے تین سو لوگ آ گئے ہیں بیسے ہم نے سکشنو تر کرمچاریوں کا ادھیاچن تین مہنے پہلے بھیجا تھا اور آج میں نے ان کے سچیب کو بھی بلائے تھا اپنے بیوہاک کی لوگوں کو بلائے تھا کہ اس پر جلدی جو ہے کام شروع ہو جائے خبروں میں آگے پڑھ رہے دیرہ دون میں ناری نکیتن نے سو سنی کی موت معاملے کو لے کر محلہ آئیوں کی ادھیاک نیلکشن کرنے کے لئے پہنچے اس دوران انہوں نے ناری نکیتن نے سو سنیوں سے ملاقات کر جانکاری جھٹائی اور گروبار کو ایک سو سنی کی موت ہو گئی تھی موت کا قارن بیماری بتایا جا رہا ہے پولیس کے مطابق سو سنی کی موت دم گھٹنے سے ہوئی ہے موک بدلتی اس کا کھانا یا کچھ فنسا جو پوست مارٹم کی ریپورٹ آئی ہے اس کے انصار اور اس کے انصار اس کی سانس رکھ جانے سے اس کی دیت ہوئی ہے سانس کی نلی میں کھانا فنس گیا تھا باقی سب بے اوستائیں تھی جون دوہزار تیرہ کے عابدہ کے دوران لاپتہ ہوا ایک شخص چمولی سے برامہ دعا ہے زہر خان نام کا یہ شخص ستار گنج کا رہنے والا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دوہزار تیرہ میں زہر خان جو شمٹ میں مزدوری کے لیے گیا ہوا تھا مگر عابدہ کے دوران وہ لاپتہ ہو گیا تھا زہر کے پاس سے موجود تمام دستاویز پانی میں بہ گئے لہذا پولیس اس کی پہچان نہیں کر پائے اس بیچ زہر کے مانسک حالت ٹھیک نہیں تھی جس بچہ سے وہ پولیس کو اپنے بارے میں صحیح جانکاری نہیں دے پایا مگر اب چھ سال کے بعد آخر کار زہر کو اس کے پریوار سے ملا دیا کیا ہے چلے فلا لوکنیک چھوڑنے سے بریک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی دیرہ دون میں پولیس نے ایسے گروہ کا پردہ فاش کیا جو پڑے ادیوک پتیوں کو نشانہ بنانے کے فراق میں تھی یہ لوگ خود کو کمپنیوں کا مالک بتاتے تھے اور ادیوک پتیوں سے کمپنی اکاؤنٹ کا دوگنا پیسہ دے کر آدھے پیسے کاش میں لینے کا لالچ دیتے تھے جیسے ہی کوئی ان کے جال میں پھنستا تھا اس کے بعد یہ اسے تمنچے کے بل پر پوری رقام اسے ایٹ لیا کرتے تھے ایک جویلرز کا شاپ ہے ریسکش میں جہاں پر اس کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسہ ٹرانسپر کر کے کچھ کیش لینے کی بات تھی تو اس کے بارے میں جو سینٹیفک ایویڈنس ہے وہ بھی ہم لوگ کلیکٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ دہر دن میں جس کا نام انہوں نے بتایا ہے اور جو اس سے جڑا ہوئے جو اتی ہے ان سے بھی پوچھتاچ کی جائے گی اور کس اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسپر ہونے کی بات تھی کیا پیسہ ٹرانسپر ہونا تھا تمام چیزیں ہیں جن پہلو پہ ہم لوگ کو جاج کر رہے ہیں ردرپور کے ٹرانسٹ کیمپ علاقے میں ہوئے چوری کے وارداتوں میں پولیس نے خلا سکیا اور پولیس نے چار چوروں کو گرفتار کیا ان کے پاس سے چوری کا سامان بھی بھرامت ہوا ہے دس دسمبر کے رات میں ٹرانسٹ کیمپ میں مکھے بازار دو دکانوں کے تالے توڑ کر کئی موبائل چوری کر لیا گئے تھے تمہیں کپڑے کے دکان سے کپڑے کی چوری کی واردات بھی سامنے آئی تھی بخبر کے سوچنا پر سٹکل ڈھال سے چار ہر روپیوں کو گرفتار کیا گیا چیکنگ کے دوران ایک سٹکل ڈھال پر انہوں نے تین لوگوں کو گرفتار گیا جن کے اس سے انہوں نے کچھ موبائل برامت کیا جو کہ لالپور اور جو ٹرانسٹ کیمپ سے جو برامت ہوئے موبائل تھے جو چوری گئے تھے وہ برامت ہوئے پھر ان کی نشاندہی سے ان کے گھروں پر جہاں یہ کمرے میں رہتے تھے وہاں سے اور چیزیں برامت ہوئی ہری دوار میں اسٹی اپ نے چرس تسکر کو گرفتار کیا ہے تسکر کے پاس سے ایک کلو چرس برامت کی گئے ہے اور برامت چرس ایک لاکھ روپے سے زیادہ کی بتائے جا رہے ہیں پولیس نے آروپی کے گینگ کے بارے میں بھی جانکاری جھٹانے کی کوششیں کی ہیں روڑکی کے بھگوانپور میں 31 دسمبر کو موبائل شو روم میں ہوئی چوری کی گھٹنا کا خلاصہ ہوئے پولیس نے چوری کی باردات میں شامل تین برمارشوں کو گرفتار کر لیا ہے ان کے قبضے سے چوری کیا گئے اکیس سمارٹ فون اور دوسرے سامان بھی برامت کیا گئے ہیں پکڑے گئے آروپی بھگوانپور کے رہنے والے ہیں اور پولیس ان کا اپرادہ کی تحاس خنگال میں مجھوٹے ہیں لوگوں نے اس کے سوروں پیچھے کی دیوائر میں سینواری کر کے لگوک چار لاکھ کے اچھے سمارٹ فون چوری کر لیتے جس میں ہماری ٹیم نے کافی محنت کر رہی ہے اور ہم نے برامت کر لیے ہیں لگوک ست پر پیسٹ مال ہی کا برامت ہوگی رودھرپور میں ٹرک چالک کی ہتھیاں معاملے میں پولیس نے خلاصہ کیا ہے پولیس نے ٹرک کے پری چالک کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے آروپی پری چالک کے نشاندہی پر ہتھیاں میں استعمال ہوا ہتھیاں بھی برامت کیا ہے ساتھی چالک سے لوٹی گئی پندرہ ہزار کے رقم سے کچھ روپے بھی برامت کیا ہے ننیتال میں سکوٹی سواریوک کی ہتھیاں معاملے میں خلاصہ ہو گیا ہے پولیس نے ہتھیاں معاملے میں دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس باردہ کو پریم پرسنگ کے چلتے انجام دیا گیا تھا ان کی نشاندہی پر جو بھی ویپن یوز کیا گیا ہے اسے رکاور کیا جا رہا ہے اور اب ان کی ریمانٹ کے لیے محلہ کو صبح ہم نے گرفتار کیا دونوں کی ریمانٹ کے لیے اب دونوں کو نینیتال لے کے جائیں لالگوہ تحصیل کے بندو خطہ علاقے میں بیجلی گرنے سے لاکھوں سے کئی لوگوں کا نقصان ہوا ہے اور لاکھوں کا نقصان ہوا ہے کئی گھروں کے الیکٹرک کوپ کرن جل کر خاک ہو گئے ہیں اور اس کے بعد سے اب لوگ دہشت میں ہیں کافی ہمارے مطلب نقصان ہوا جیسے میٹر جل گیا انوٹر کراب ہو گیا ہے سولر پینل بھی کو بھی شتی پہنچی ہے اور جو مین لائن ہے وہ بھی مطلب جلا ہو گیا ہے تو اراؤنڈ مطلب دس ایک ہزار کا نقصان ہے اس میں تو اس بولٹن میں فیلحال اتنا ہی لیکن ایک چھوڑنے سے بریک کے بعد میرے ساتھ دیکھئے مددے کی بات سب سے پہلے خبرے پانی کے لیے ابی پی گنگا کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجے فیس بک پر لائک کیجے فیس بک پیج ہے www.facebook.com ابی پی گنگا ٹویٹر پر بھی فالو کیجے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے twitter.com ابی پی گنگا